کونسی ایج میں عدیقہ کی شادی ہوئی تھی؟ کب کتی چھوٹی ہوں گی آپ؟ بہت یوں تھی ہوں اور اروج پر تھی میں اپنے پیک آف مائے کریئر میں تھی میں اتنی چھوٹی میں سترہ سولہ سال کی نہیں تھی لیکن آپ I had done my masters تو میں تئیس چوبیس سال کی تھی بلکل مچور ایج تھی لیکن اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ وہاں اٹھارہ اننیس سال کی عمر میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہو ہی رہی تھی میری اپنی بہن کی گریجویشن میں شادی مطلب گریجویشن کا ریزلٹ اس کا نکلا تھا تو وہ شادی ہو کے امریکہ چلی گئی تھی تو میری masters کے بعد ہوئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے masters کرنا ہے بہت زیادہ شاک نہیں تھا لیکن امی کو تھا کہ masters کریں تو چونکہ اس ٹائم شادی نہیں ہوئی تھی میری تو پھر میں masters میں میرا admission ہو گیا گومنٹ کالج رہور میں تو psychology میں میں نے masters کر لیا تو وہ کدھر آپ کو ملے تھے کہا آپ نے music کی دنیا میں اپنی پسند کی شادی کی اممہ کی پسند کی شادی کی تھی نہیں وہ music کی دنیا میں ملے اس طرح سے دیکھئے کہ arranged marriage تھی میری بالکل completely arranged میری ویڈیو بن رہی تھی تو اگر مل جاتا ہے جس کے clips پہ ابھی آپ چلا رہے تھے وہ جو ٹی وی والی جو animation تو ہی وزا 3D animator اور پاکستان میں اس وقت شاید ایک یا دو ہی animators تھے تو حماد حسن وزاید ایک یا دو ہی animators animators of the country تو اب تو بہت سارے لوگ لڑکے لڑکیاں animations میں آگے ہیں لیکن اس ٹیم نائیٹیز کے اندر بہت زیادہ animators نہیں تھے تو اس ٹیمیوز ورکنی ویڈیو 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 ایک ہماری ویڈیو 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 انہوں نے اس طرح سے کروائی کہ وہ ان کے کسی ایڈ کے لیے کراچی سے گئی ہوئی تھی اسلام بات اور وہاں پہ ان کی گاڑی میں یہ سانگ چل رہا تھا تو اگر مل جاتا والا سانگ اور ایک راز تو اس ٹیمیری آلبم نہیں آئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ یہ تو میری فرینڈ کا گانہ ہے اس نے کہا ہاں میں آج کل ان کی ویڈیو کر رہا ہوں تو اس نے کہا یہ تو میری طرف آ کے ٹہرتی ہے کراچی میں وہاں سے رشتہ پڑا سیم نے مجھے کہا کہ گیٹو تو اسے مل گیٹو ہے نکمی با گیٹو تو گیٹو تو اسے مل بس تو بہت ہی اچھا رڑکا ہے تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں ملوں گی میری تو فیملی اس طرح کی نہیں اب میں ویسے بھی نہیں چاہوں گی تو لالے سے ملوائیں کیونکہ لالا ہی میرا باپ فادر فگر ہے اور میرا بیسٹ بڑی بھی ہے تقریباً دو تین سال کا تین سال کا فرق ہے تو میں نے کہا مجھے میرا وہ بھائی بھی ہے میرا دوست بھی ہے تو تم جو ہونا وہ لالا سے بات کروا دو تو اس نے کہا نہیں تم ایک دفعہ بات کر لو میں نے پھر بات کی میں نے کہا جی ہمات تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنی میں پسند آ گئی ہوں تو میں لہور آؤں گی تو آپ اپنی مدر کو پیرنٹس کو لے کے آئیں بس سمپل that's it اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں لہور گئی ہوں تو اگلے دن اپنی امی کو لے کے وہ پہنچے ہوئے تھے پھر آپ کی امی نے کیا کہا پھر امی نے yes کر دی کیونکہ میرے رشتے اس ٹائم آ رہے تھے اور میں اسی طرح ٹرے لگا لگا کے جا رہی تھی نہیں کہیں خان جی of course گھر میں سب ساشا بھی اور لالا بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں کوئی بری بات نہیں ہے بہن میری اس ٹائم جو ہے نا وہ جا چکی بھی شادی ہوگی تو میں مجھے ٹرے لگانے میں کوئی ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ وہ ایک دور اور ایک ٹرینڈی اس طرح کا تھا لیکن میرا صرف ایک شرط تھی کہ مجھے میوزک نہیں چھوڑنا چھوڑنا نہیں مجھے آپ زدی سمجھ لیں کچھ بھی کر لیں but I knew it کہ میں کچھ غلط کام نہیں کر رہی تو میں اپنے پات کو کیوں ڈی گریٹ کروں میرا یہ بات ہے میرا میری روح کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے میری آواز تو میں نے یہ نہیں چھوڑنا میں نے اس پہ honestly speaking میں نے سٹینڈ لیا میری بہن نے سٹینڈ نہیں لیا حالکہ آواز اس کی بھی خوبصورت کی لیکن کچھ لوگوں میں ہوتا ہے سٹینڈ لینے کا کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا there should be no regrets انسان کسی بھی وقت ریکنیکٹ کر سکتا ہے اپنی لائف کو but یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تڑپ ہے پیشن ہے تو آپ اپنے اس کے اوپر سٹینڈ لیں آپ نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھ دی رہی کیونکہ اس زمانے میں خاص طور پر چلو پیرنٹس کو ہم منا لیتے ہیں لیکن پھر سسرال والے بھی ان کو منانا ایک بہت بڑا کام تھا بہت سے رشتے میرے باہر کے ملکوں سے آتے تھے یعنی باہر کے ملکوں کے broad minded لوگ لیکن فیملی اگر آکے ایک ہے کہ یہ تو بچی باہر چلی جائے گی شادی ہو جائے گی پھر کیا میوزک اس نے کرنا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے تو میں کہتی تھی میں باہر چلی جاؤں گی لیکن یہ نہ کہیں کہ میں نے میوزک نہیں کرنا میں باہر جا کے بھی میں نے کرنا ہوگا کرنا ہوگا چوائس میری ہونی چاہیے it should not be anybody else's choice تو یہ میں بہت کلیر تھی میں بھی آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں کلیر تھی تو جب انسان اپنی زندگی میں clarity کے ساتھ کوئی چیز create کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی رستے اس کے بناتا جاتا ہے جب آپ اس کے اندر haziness رکھتے ہیں fog رکھتے ہیں misty رکھتے ہیں چیز کو تو وہ چیزیں توڑ نہیں پہنچتی تو چیزیں آگے جاتی ہیں ہاں اس کے اندر sacrifices ہوتی ہیں اچھا شادی ہو گئی پھر I love میں پوری کہانی کہاں سے اس طرح سنا ہے نا نہیں پھر شادی ہو گئی شادی ہو گئی مجھے 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 کبھی اس نے اس چیز سے نہیں روکا کہ میں کیا پہنوں میں کیا نہیں پہنوں سامنے کو مجھے کتنی جی حیرہ مانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے آر وائی کے ڈرامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تینک یو